بہت خوبصورت اور حسین تخلیق ہے وہ تیوں سے بھی بڑھ کے قیمتی ہے اور اللہ نے اس کو جو حسن دیا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے ہمارا حسن سب کے لیے نہیں ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے اللہ نے ہمیں جس کے لیے پیدا کیا ہے جس کے لیے بنایا ہے یہ اسی کا حق ہے آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی ایک چھوٹی سی بچی کو بھی جو شوق ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے سجنے بننے سورنے کا چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی لپسٹکس کا کیا حال کرتے ہیں صرف اپنے اوپر نہیں لگاتے دیواروں میں بھی لگا دیتے اور اسی طرح قرآن مجید بھی آتا ہے کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی تو سجنہ بننا اچھا کپڑا اچھا لباس اچھا زیور یہ عورت کی کمزوری ہوتی ہر عورت کو کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا یا زیادہ پسند ہوتا ہے اگر روزانہ اپنی زیب و زینت کا اعتوام نہ کرے تو خاص خاص مواقع پر ضرور کرتی اور پھر اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف زیب و زینت کرنے کا شوق نہیں ہوتا اس کو نمائع کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر یہاں ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ زیب و زینت کس کس کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور کس کے سامنے نہیں تو یہ چھوٹے سی کتاب میں اس آیت سے متاثر ہو کر جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کیسے سنتے ہیں بہت دھیان سے توجہ سے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کیا کریں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں اپنی خوبصورتی نمائع نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیا ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی رہبت نہ رکھتے ہوں یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں اور اپنے پاؤ زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اے مومنوں تم سن مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی اس حکم کی کہیں نہ کہیں جو خلاورزی ہوتی ہے اس پر توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو سکو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اس حکم کی خلاورزی کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کامیابی مخدوش ہو جائے تو ارشاد ہے وہ قل المؤمنات اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے پیج تری مؤمنات کون ہوتی ہیں جو ایمان لانے والیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل سے مان لینے والیاں ماننے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے والیاں اللہ سے اپنی محبت کے دعوے کو سچ کر دکھانے والیاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک مسلمان ورد اور مسلمان عورتیں اور مومن ورد اور مومن عورتیں اور فرما بردار ورد اور فرما بردار عورتیں اور سچی ورد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے ورد اور صبر کرنے والی عورتیں اور آجزی اختیار کرنے والے ورد اور آجزی اختیار کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والی ورد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ دار ورد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اللہ کی بخشش اور بڑا عجر کس کے لیے ہے ان صفات کے حامل وہ من مردوں اور عورتوں کے لیے تو ارشاد ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ کیا ارشاد؟ پیج پور کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں نہ محرم مردوں کو نگاہ بھر کے نہ دیکھیں اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں کسی مرد یا کسی عورت کا سطر نہ دیکھیں یعنی جو حصے چھپا کے رکھنے کے قابل ہیں فہش تصاویر اور فہش مناظر نہ دیکھیں ادھر ادھر تاک جھاک نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بازی آنکھوں کے زنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی طرف سے مجھے چھ چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دوں گا جب بات کرو تو سچ بولو جب وعدہ کرو تو پورا کرو جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو اپنی شرفگاہوں کی حفاظت کرو اپنے نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو رکے رکھو تو یہ حکم ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُو جَهُنَّا اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی جسم کے قابل سطر حصے چھپا کر رکھیں باریک اور تنگ لباس خصوصاً جست پجامیں سطر ڈھاپنے کے تقاضے پورے نہیں کرتے زنا بدکاری اور فہاشی سے بچے بلا ضرورت اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ کھولیں ہم جنس پرستی سے دور رہیں جانوروں یا مسنوعی آلات سے جنسی خواہش پوری نہ کریں پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ هُنَّا اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں یعنی جسمانی ساخھ اور شکل صورت کی خوبصورتی کو نمائع نہ کریں زینت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں جسم کا فگر بھی اور شکل صورت کی خوبصورتی بھی پھر مسنوعی اور آرائشی زینت جیسے زیور لباس یا میک اپ وغیرہ چھپا کر رکھیں نون محرم سے باریک لباس نہ پہنے گھر سے نکلتے وقت تیز خوشبو نہ لگائیں کیونکہ وہ بھی زینت کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ جہرنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کورے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی مائل کرنے والیاں مائل ہونے والیاں گویا ان کے سر بختی اوٹ کے کوہان کی والد ہوگے یعنی سر خاص طور پر اوپر سروں کے اوپر مزید بالوں اور کا جوڑا بنا کے یہ اوچے کر کے اس کو اٹھایا ہوا ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پھر فرمایا سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے نہ کہ ظاہر کی جائے مثلاً چادر کا ہوا میں اڑ جانا اور زینت کا کھل جانا وہ زینت جس کو چھپانا ممکن نہ ہو جیسے چادر گاؤن یا اسکاف وغیرہ جسمانی ساخت میں سے دراز کر دیا وہ تراسف جسم ہونا اس میں بھی ایک اٹھیکشن ہوتی ہے اب یہ چھپائی نہیں جا سکتی سیدنا ابن مسود اس کی تفسیر میں فرواتے ہیں کرویدائی وسیاغ جیسے چادر اور کپڑے چادر جو اوپر کی چادر یہ گاؤن وغیرہ ہوتا ہے یا جو کپڑے نیچے سے نظر آ جاتے ہیں یاد رہے زینت ظاہر ہونے اور زینت ظاہر کرنے میں فرق ہے ایک وہ ہے جو آپ خود کھول دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اتفاق سے ہو جاتی ہے پھر فرمایا وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوْبِهِنَّ اور وہ اپنی اڑنیا اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں خمار یعنی سر کے کپڑے یا دوپٹے سے خواتین سر، بال، کان، گردن اور سینہ دھاپ کر رکھیں کیونکہ کچھ خواتین سبسکاف پہنتی ہیں تو اس کو اتنا زیادہ اس ڈالر کی طرح لپیٹنا چروع کر دیتی ہیں کہ وہ بعض اوقات تو گلے کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور سینہ تو پورا کھول جاتا ہے بعض ایک پلو اوپر کر کے نکاب بنا لیتی ہیں ان کا آدھا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے یعنی آدھا ڈانکا وہ ہوتا آدھا نمائع ہوتا وہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے زیادہ توجہ کھینچنے لگتا ہے تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ عورت اپنے سینے کے حسن کو چھپا کر رکھے مردوں سے کیونکہ یہ مرد کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے باریک دپٹہ جس میں سے بال اور گردن جھنک رہے ہو وہ نہ اوڑیں زمانہ جہلیت میں عورتیں پردے کا احتمام نہیں کرتی تھی بلکہ جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کے گزرتی بساوقات وہ اپنی گردن بالوں کی میڈیاں اور کانوں کی بالیاں تک ننگا کر لیتی تھی کیا کہ گردن بالوں کی میڈیاں اور کانوں کی بالیاں ان کو نکال لیتی تھی اب بھی آپ نے دیکھو کہ باس کاف اس طرح پہنتے کہ کانوں کا زیور باہر لٹک رہا ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالی نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے مواقع پر پردے کا احتمام کریں سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُ رِحِنَّ عَلَىٰ جِعُو بِحِنَّ تو ان سب نے اپنے تہ بندوں کو کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑنیاں بنا لی یعنی جو نیچے تہ بند ہوتا ہے جو نیچے پہنتے ہیں شلوار کی طرح تو انہوں نے کیا کیا کہ اور اگر کپڑا نہیں ملا سرکا اس طرح چادر بنانے والا تو انہوں نے انہی کو ہی ذرا صحیح کر کے یعنی اس کے کنارے والا کٹ کے اس کو چادر کی شکل دے دی پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے لیے آگے آ رہا ہے پسندیدہ اور مطلوب ہے کہ شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت کا اظہار کریں سارا شوق یہاں پورا کریں ٹھیک ہے عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی جتنی کرنا چاہے کریں جو کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتے یا اپنے باپوں کے لیے باپوں میں کون گوناتے ہیں باپ دادا پر دادا نانا پر نانا اوپر تک آباؤ اجداد جو بھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کے بارے میں فرمایا بہتنین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے تو شوہر کس طرح خوش ہوگا جب آپ اچھے کپڑے پہنیں گے اچھا لباس کے ساتھ اچھا زیبو زینت زیور میک اپ بغیرہ میں ہوں گے لیکن بہت سی خواتین گھر میں تو کھانا پکاتے پکاتے کپڑوں ہیں اس قدر کھانے کی سوال آ جاتی ہے اور کچن میں پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے اور پھر جب شوہر گھر آتا تو اسی حال میں استقبال کرتا ہے اور پھر جب شوہر کو کھانا وغیرہ دے کے فارغ ہو کے جب اپنی سہیلی یا بازار جانا ہوتا ہے تو نہ آ دو کے ویک اپ وغیرہ کر کے نکل جاتی ہے کیونکہ اب شوہر آگے گھر میں وہ بچے سنبھالے گا ہم ذرا آؤٹنگ پہ جائیں تو یہ بالکل اولٹ ہے اس حکم کے جو ہمیں دیا گیا فرمایے بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے وال کی حفاظت کرے یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے شوہر کا باپ جیسے سسر شوہر کا نانا شوہر کا دادہ شوہر کا پرنانا شوہر کا پردادہ یا اپنے بیٹوں کے لیے بیٹوں میں بیٹے پوتے پڑ پوتے نواسے پڑ نواسے نیچے تک سب آ جاتے ہیں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے شوہر کے پوتے شوہر کے نواسے نیچے تک یعنی ستیلے بیٹے بھی اس میں شوہر کے بیٹے اور ان کے آگے بچوں کے بچے بھی سب آ جاتے ہیں یا اپنے بھائیوں کے لیے سگے بھائی ستیلے بھائی رضائی بھائی تینوں اس میں شامل ہیں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے سگی بھائیوں کی اولاد ستیلے بھائیوں کی اولاد رضائی بھائیوں کی اولاد یعنی بتیجے بتیجوں کے بیٹے پوتے وغیرہ یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے سگی بہنوں کی اولاد ستیلی بہنوں کی اولاد رضائی بہنوں کی اولاد یعنی بھانجے بھانجوں کے بیٹے پوتے وغیرہ یا اپنی عورتوں کے لیے قابل اعتماد اور باکردار عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأت المرأت پہلی تابت پیش ہے ٹھیک کر لیجئے لا تباشر المرأت المرأت پتن عطا لزوجہا کہ انہو یمزر علیہا کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے بعض وقت لوگ حد کر رہے ہوتی ہیں لڑکیاں ایک دوسرے کو تو اتنا زیادہ چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے یہ بھی درست نہیں اور پھر اس طرح بھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے یعنی جس طرح وہ فیل کرے اس عورت کو پھر گھر جا کے اپنے میاں کو اس کی ساری تعریف کر کے بتائے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے یا تمہارے دائے ہاتھ جن کے مالک ہوئے لوڈیاں اور غلام مراد رہی ہیں لیکن جو گریلو ملازمین ہیں یہ لوڈی غلام میں شامل نہیں ہوتے ان سے احتیاط برتنی چاہیے گریلو مرد ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط روئی اختیار کرے جیسے ڈرائیور وہ چوکیدار وہ ان کے ساتھ بہت ہنسس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں مذکورہ بالا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش رکھیں جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط بڑھتے ہیں یعنی ان میں سے جو بھائی جوان ہیں یا بیٹے جوان ہیں یا پوتے وغیرہ تو ان کے سامنے اپنے سینے کو بہت نمائنہ کریں اور اسی طرح اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں سیدن انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لئے گولام لائے جو آپ نے ان کو حبا کر دیا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا جب وہ اسے اپنے سر پر اڑتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا جب وہ اسے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا یاد رکھی وہ پاؤں بھی چھپا رہی تھی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ الجن دیکھی تو فرمایا بے شک تمہارے لئے کوئی حرج نہیں تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا یہ فضاری تھے سخت سیاغ فام سیدہ فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ عبد تابعین غیر اولی العربت من الرجال یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد یعنی یہ کون سے مرد ہیں جن سے پردے میں نروی اختیار کی جا سکتی ہے نکاح کی حاجت نہ رکھنے والا بعضوں تیرے بچپن سے خاندانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی ایک بچوں کی طرح ہی ساتھ ہوتے ہیں اور پھر بڑھاپے کی عمر میں ان کا کوئی اور ٹھیک آنا نہیں ہوتا تو وہ یعنی کہ گھروں میں اگر ہوتے ہیں ان کو گھر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں اور ویسے بھی انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں ہوتا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا بددو کی سمکہ بے وکو بددو جس میں شہوت نہ ہو بلکل بوڑا بعض وقت ایسے بچے ہوتے ہیں سپیشل بچے جن کو کوئی منٹلی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی جن سے خواہشات سے آری مخنیس اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو یہ یاد رکھیے کیونکہ بعض ہجڑے جو ہیں ان کے اندر سب کچھ ڈیولپٹ ہوتا ہے لیکن ان افراد کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دعوان نہ چھوڑیں پھر بھی موتات نہیں غیر غلی الاربا سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو یہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے اَبِتْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ أَوْرَاتِ النِّسَاءِ یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپیوی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اور صاف سے واقف نہ ہو جن کو کوئی سمجھ نہ ہو پیریٹس کیا ہوتے ہیں اور ابھی ان کی عورتوں سے متعلق جو خاص باتیں ان کو سمجھ نہ ہو ابن کثیر کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلووت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو بچورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو اگر جس دن بچہ ایک ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائیں یہ ابن کثیر کی تفصیل ہے کسی خاص عمر کی یہاں قید نہیں ہے بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کریں لیکن افسوس ہوتا ہے ان خواتین پر جو اچھے بلے جوان لڑکوں کو گلے لگا لیتی ہیں یا ان کے سر پہ ہاتھ پھرنے لگتی ہیں یا ہاتھ ملانا شروع کر دیتی ہیں یہ بھی اس حکم کے منافی ہے چاہے بچپن سے اس بچے کو آپ نے پالا ہی کیوں نہ ہو وَلَا يَغْرِبْنَ بِهَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینتِهِنَّ اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائیں یعنی مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلیں یعنی چلتے ہوئے بھی ایک وقار کا خیال رکھیں جنکار والی پا زیب نہ پہنیں یعنی پاؤں کا زیور ایسا کہ جو چن چن کرے اور بازار میں دوسروں کو متوجہ کریں وہ نہیں پہنے باہر گھر میں پہن سکتے ہیں آواز پیدا کرنے والا جوتہ استعمال نہ کریں یعنی جیسے بہت ہائی ہیل پہن کے پھر وہ ٹک 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 سے سب متوجہ ہو جاتے ہیں اس سے بھی بچیں تیز خوشبو استعمال نہ کریں ابن کثیر کہتے ہیں اس مبانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زیدہ داخل ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں زمانہ جہلیت میں رواش تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی اور اس نے پاؤں میں پازے پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی تو اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازے کی جنکار سنائی دیتی تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہر آنگ زنا کرتی ہے اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیاں ہیں تو اس لیے خوشبو کے معاملے میں بھی احتیاط برتے ہیں ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جو پھیل رہی ہو خصوصاً اگر آپ بازار سے ہو کر گزر رہے ہیں یا مردوں کے ساتھ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی انٹریکشن ہے یا گھر میں کوئی ایسا رشتدار ہے کہ جو محرم نہیں ہے اور اے مومنوں سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فرح پاؤ اس میں پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئندہ گناہ نہ کرنے کا اہد کریں اپنی اصلاح کی ہر ممکنہ کوشش کریں ان لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کریں جو پردے کے معاملے میں اب تک ہوتی رہیں آئندہ زندگی کے لیے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُوَ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو دیگر مہارم حقیقی چچا اور معمو بھی محرم ہیں جائز ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم پر تمہاری ماں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہنوں کی بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے رضاعت سے بھی ان رشتوں کو حرام کر دیا جن کو نسب سے حرام کیا گیا حجاب مسلمان عورت کی شراخت ہیں مسلمان عورت حجاب سے پہچانی جاتی ہے وہ دوسروں سے الگ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے بیویاں بیٹیاں اور مومن عورتیں سب کی سب وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں یعنی ہجاب کی وجہ سے پہچان لی جائیں نہ کہ ہجاب اتار کے پہچان لی جائیں ہجاب اتار کے تو ایک عورت عام عورت کی طرح لگے گی تو ایزا نہ دی جائیں اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے یہ ایزا کون سی ہے سیکشل ہرائسمنٹ کہ جب عورت کسی مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کو نقصان دینا چاہتا ہے مردوں سے بھی خطاب کیا گیا نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنے نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے سیدنا جریل بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر پھیر لوں یعنی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو پھر اس کو دوسری طرف پھیر لوں نظر کی حفاظت دراصل شرمگاہ کی حفاظت ہے جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا اس نے اسے ہلاکت کے گڑے میں ڈال دیا اور نظر ہی عام حادثات کی اصل ہے جو انسان کو پہنچتے ہیں یہ ابن القیم کا کال ہے نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد کیا ہیں یہ بھی ابن القیم کا کال ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضی کتاب میں دل شہوت سے رک جاتا ہے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے علم کے راستے کو شادہ ہو جاتا ہے دل کو فرات و خوشی حاصل ہوتی اقل قبی اور مضبوط ہوتی ہے دل غو و حسرت سے خلاصی پا لیتا ہے انسان کی اقل و فراست بڑھتی ہے دل کو قوت و شجاعت حاصل ہوتی ہے نگاہ چھکانا جہنم کا دروازہ بند کرنے کا سبب ہے غفلت کے پردے ہٹتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی سنن نبی دعود میں آتی ہے اللہم انی اعوذ بکم من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منی اے اللہ بشک میں اپنی سمات کے شر سے اپنی بسارت کے شر سے اپنی زبان کے شر سے اپنے دل کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اپنا جائزہ لیجئے کیا یہ حکاوات میرے لئے ہیں اور کیا ان پر عمل کرنا ضروری ہے کیا میں اپنی نگاہوں اور سطر کی حفاظت کر رہی ہوں کیا میں اپنے خوار یہ دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈالتی ہوں کیا میں اپنے زیرت کو چھپانے کا احتمام کرتی ہوں یاد رکھئے ہمارا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں یہ رب العالمین کے ساتھ ہے جو علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں باخبر بھی ہے نظر کے بارے میں کچھ اشار ہیں تمام حوادث کی ابتداء نظر سے ہوتی یعنی جو عشق و عشقی کے سلسلے چل پڑتے ہیں اور انسانوں کو بعض وقت انتہائی بیوار کر دیتے ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں رہتے اس کی ابتداء نظر سے ہی ہوتی ہے اور چھوٹی چنگاری سے بھی زبردست آگ بڑک اٹھتی ہے پہلے نظر پھر مسکراہت پھر سلام پھر بات چیت پھر ملاقات کا وعدہ اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کی نافرمانی میں انسان جا پڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان اتا کرے حیاء اتا کرے اور اس حکم پر عمل کی توفیق اتا کرے آخری صفحہ پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے جبکہ بے حیائی کھوڑا کرکٹ ہے اور کھوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے یہ کتاب آپ کے لئے توفہ ہے کیوں توفہ ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور کیا کریں آگے بھی پہنچائیں صرف اپنے آپ کو بچانا کسی شر سے کسی لقصان سے کافی نہیں اس کا ایک محرک یہ بھی تھا اس چھوٹی سے پمفلٹ کو لکھنے کا کہ بہت دفعہ مجھے خود یہ سننے کو ملا بتایا گیا کہ کہاں ہے قرآن میں پردے کا حکم آپ اپنے کالج میں اینورسٹی میں کلیک سے بات کریں تو کہیں گے کہاں لکھا ہے قرآن میں تو کوئی نہیں پردے کا حکم یہ تو تم لوگوں نے خود ہی گاؤں سکاف چڑھا لی تو اگر یہ چھوٹی سی کتاب آپ کے پاس ہوگی تو فوراں دلیل نکالنا آپ کے لئے آسان ہو ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے آپ کی وجہ سے اگر ایک خاتون بھی اپنے اس حکم پر اول کر لیتی ہیں تو آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا کب اس طرح دو لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کتاب ضرور پڑھ لیجئے اس طرح ایک بات دل میں آئی تھی ایک پیج نمبر اس پہ ہے نا کہ نگاہ نیچی رکھیں کے فوائد تو جیسے اس میں سارے فوائد لکھے ہوئے کہ دل میں نور ہوتا ہے اور علم کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں غم سے چھٹکارہ مل جاتے ہیں اکل کوئی ہوتی ہے غفرت کے پردے ہٹتے ہیں جہنم سے انسان بچا تو دیکھیں ایک راستہ کھول کے نظر کو بہکانے والا شیطان نے ہمارے لئے کتنے راستے بند کر تو اس پہلا جو راستہ اس کو وہی اگر ہم بند کر دینا تو ہم پھر آگے انشاءاللہ یہ سارے راستے خود بہت کھنے اور اس میں آپ دیکھئے کہ بہت سے ایسی خواتین کے مسائل بہت سے لڑکیوں کے مسائل اچھی بلی سمجھدار لڑکیوں کے مسائل اور خصوصا نہ موبائل کی وجہ سے اور وڈیو چیٹنگ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور تصویر کا اتنا پتنا عام ہے کہ ہر چیز ہی کی تصویر بن بن کے شیئر کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہی مسائل اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بعض اوقات انسان ایسے فساد میں جا پڑتا ہے کہ جو اس کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے پھر اس میں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے نہ باباپ کی نہ کسی دین کی اور نہ کسی اور کی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو عام کیا جائے اور لڑکیوں کو اس فتنے سے بچایا جائے جی ستہلے بھائی محرم ہوتے ہیں نمازوں میں خوشو کا مسئلہ ہر ایک کو رہتا ہے تو دگاہ کی حفاظت سے نمازوں میں بھی خوشو آتا ہے جیسے سعودی عرب میں وہ لوگ آنکھوں کا بھی پردہ کرتے ہیں اور یہی ہے کہ آپ نے جیسے آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑھا ہے تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکایا جائے کبڑا تو وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آنکھ کا پردہ وہ پٹھا اس طرح کرتے ہیں کہ آنکھوں تک آتا ہے تو اس میں آپ کیا کہیں گے اور دوسرا یہ کہ ان کا جو گاؤن ہے وہ پاؤں کے نیچے تک ہوتا ہے جی گاؤن نیچے تک ہونا چاہیے ٹکھنے ننگے نہیں ہونے چاہیے یہ سعودی کو جو ٹچ کر رہا ہوتا ہے جی جتنا انسان اپنے آپ کو ڈھانک سکے اتنا ہی بہتر ہے مطلب وہ لوگ پلال جو ہے اوپر کر کے کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی دیکھیں ہمارے ہاں جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو اس وقت جو نکاب ہوتا تھا وہ پورے جارجٹ کے کپڑوں کا وہ نیچے ڈالتے تھے میں خود اب یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں جب میں پڑھتی تھی تو میرے اپنے نکاب اسی طرح کا لگا ہوا تھا اور جو یونگ ٹیچرز ہوتے تھے ان کی کلاسٹر میں پورے ڈال کے بیٹھتے سامنے نہیں دیکھتی یہ پید نمبر فور پینر لاسٹ میں ہے یا غزوز نمین افسار ہینا بلکل لاسٹ میں اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو یہ تھوڑا سا یہ حدیث ہے جس میں بہت سے چیزوں کے روکنے کی بات ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہنے باتوں کو روکے رکھو شر سے کسی کو تکلیف دینے سے خاص طور پر عورتوں کو سوچنا چاہیے اس محفوظ پر چلیں آپ نے ہاتھ کے ذکر کری دیا وہ مائے اللہ کو کیا حساب دیں گی جو بات بے بات پر اور شوہر سے بھی داراضگی اور کسی اور کے ساتھ بھی جو انپن ساس کا بھی غصہ سارا بچوں میں نکلتی بات بات تو بچوں کی پٹائی کرتی آج ہی ایک بچی نے مجھے تقریبا سیون منٹ کا میسیج بھی جا جس میں رو رو کے وہ ذکر کر رہی تھی کہ میں بچپن سے اپنی ماں سے کس طرح پٹتی آ رہی کہ اگر اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو اس نے ڈنڈا مار دیا ہتوڑی ہے تو ہتوڑی مار دی دیکھ جا ہے تو دیکھ جا مار دیا اور چھوٹی بھوٹی گالیاں بھی نہیں اگر ہم کسی وجہ سے اوپر چڑ گئے تو کہا تواف ہو تم بھی کوٹے میں بیٹھو گی اور اس قدر غلیج لینگوچ کہ میں پریشان ہوگی سن کے کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں ایسی بائی بھی ہے تو یہ ہے ہاتھوں کو روکنے کا مطلب کہ جس پر ہاتھ چلانے کا بس چلتا ہو اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں چھوٹ چھوٹی باتوں میں بال کھیج دینا کان مرود دینا ہاتھ مرود دینا دھکا دے دینا اٹھا کے پٹھا کے بچے کو پھیکنا اس سب کا حساب دینا ہوگا یہ ظلم کی بدترین قسم ہے اور اس سے پریز کرنا چاہیے چلیے آج کی دل سیٹرڈے کو ہم فکل قلوب پڑھتے ہیں اور میرا بالکل دل نہیں چاڑتا کہ ہم فکل قلوب کو چھوڑ دیں کیونکہ اس کتاب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ بہت زیادہ ایمان کو بڑھانے والی تو برکت کے لیے تھوڑا سا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ بھی اس کو شروع کر لیں کیونکہ فکل قلوب جو ہے وہ قلب سے تعلق رکھتی ہے اور جب تک قلب کی اصلاح نہ ہو تو باقی آزا کی بولی